ملیس سے ریپیر سے پلیس تباہ پر جاگی دائیے تاکہ ہم جگہ اپیل گا نہیں پہلیں اللہمان صلی اللہ محمد و آل محمد اللہمان صلی اللہ محمد و آل محمد آئی طاقی جگہ پلیس آجیں اس طرح پر آئیے اللہمان صلی اللہ محمد و آل محمد دعا سیت کی اپیل ہے سریعہ کمبر وزبی تو ان کی سیت کے لیے اللہمان صلی اللہ محمد و آل محمد آل محمد آل محمد آل محمد آل محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم 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 شکریہ اعوذ باللہ من الشیطان الرحیم بسم اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ وبرکاتہ بسم اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ وبرکاتہ بسم اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ وبرکاتہ بسم اللہ 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 الرحمن 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 الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم معلم ہے محمد اور سب سے بڑا عالم ہے علی اور اس عالم و معلوم کے درمیان جو چیز ہے سب سے بڑا علم وہ ہے علم توحید علم ہے تو یہ عالم ہے تو وہ معلم ہے تو باقی سب حاشیہی باتیں ہیں اگر میں چھے دن میں کچھ بھی نہ ہوں اتنا ہی کہہ کے چھپ ہو جاؤں تو کافی ہے نہیں کافی ہے اس کائنات کا سب سے بڑا علم علم توحید ہے علم ہے توحید لیکن بات کہاں سے گھونکے کہاں پہنچ رہی ہے علم کی بات آئی نہیں تو پھر آپ کے انتہان کی باریاں گئی کوئی سوال کیا تھا نا ہماری اور سوال یہ تھا کہ علم کی سب سے بنیادی کا سب سے چھوٹی یونٹ کیا ہے دلچسپ ہے یا نہیں ہے سوال انٹرسٹنگ ہے نا پسہ کہاں نہیں تھوڑی لطیقہ تھوڑی جو تھوڑی ابھی جو اللہ 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 موسیقی 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 ہمیں اپنی شخصیت کی شناخ اور پہچان نہیں ہے اپنی شخصیت عام طور پر بھئی جو مستثلہ لوگ ہیں ہم نہیں باتا نہیں امومی صورت حال یہ ہے کہ ہمیں اپنی پرسنیلیٹری اپنی شخصیت کی پہچان نہیں ہمیں اپنی شخصیت کی پہچان نہیں چہرے کو سمجھتے ہیں اس جیسے کو سمجھتے ہیں آئینے میں جو چہرہ نظر آتا ہے وہ ہرگز ہمارا چہرہ نہیں ہے اور ہمارا چہرہ جس آئینے میں نظر آئے وہ آئینہ کسی مادے سے بند نہیں سکتا یہ بات بتائی کیسے نہیں آئی نہیں نا اتنا تو مان لوگ یہ بات نہیں ہے بڑوں سے نہیں پسند اچھا سے یاد رہے گی کوئی آئینہ کسی مادے سے کسی مہتر سے نہیں تیار ہو سکتا اس میں انسان کا چہرہ نظر آسکتا ہے مارتے کا چہرہ نظر آتا ہے ہمارے بدل کا چہرہ نظر آتا ہے جس چہرے کو آپ پلاسٹک سرچری سے چین بھی کر سکتا ہے کر سکتے ہیں اب بتائی آپ کی پیچھا نہیں کیا بات نئے افق میں داخل ہو گئی نا بس اگر ہو گئی تو ہمارا آنا سوال اس مجمع میں سے دو چار جوان بھی اگر پور آزم ہیں اور ان کی سمجھ میں یہ بات آگئی ایک نئے افق میں گفتگول داخل ہو گئی تو بس الحمدلہ مقام شکریہ لیکن میں آپ کو انڈرسٹیمیٹ نہیں کر رہا دو چار جوان کی بات میں سمجھنا ہوں کہ جو آیا اس فرش پر وہ سب اس مطلب کو لے کر جائے تمام حضرات اس مطلب کو لے کر جائے یہ چہرہ لانے نیا ہے اس میں قدر کیجئے مگر آصل چہرہ کچھ اور ہے آپ کا آصل چہرہ بہت تقیق ہے بہت نقیص ہے بہت عظیم ہے بہت عزیز ہے بڑا بر جمال ہے بڑا بر جلال ہے بڑا نورانی ہے آپ کا آصلی چہرہ اس چہرے کو مقدر نہیں لیتا ہے اور اس ظاہری چہرے سے اس باطنی چہرے کی شنا نہیں ہوتی عام طور پر بلال سیاہ نظر آتا ہے مگر اس سے بڑا نورانی کوئی ہے جان غلام سیاہ سمجھا رکھتا ہے اس سے زیادہ روشن ضمیر کوئی ہے اور ممکن ہے کہ کوئی شام بظاہر بہت وجی ہو شکیل شکل و صورت اس کی زیبا ہو مگر اس سے زیادہ تاریخ واقع کوئی نہ ہو یہ بات واضح ہے نا اور یوں بھی میں نے کئی پرس پہلے کی بات ہے کہ عیسال سوا کی مندلس پڑھ رہا ہے سب عیسال سوا کی مندلس میں بہت سے آتی ہیں کہ انسان کی حقیقت کیا ہے حیات کی حقیقت کیا ہے موت کی حقیقت کیا ہے اور ہم باقی رہنے کے لیے فیدہ ہوئے ہیں یا فلا ہو جانے کے لیے فیدہ ہوئے ہیں اور عام طور پر کیا میسیج کرتا ہے بھئی اس دنیا میں ہمیں ہمیشہ نہیں رہتا ہے بس اتی بات ہے اگر سن کے آدمی چلا گیا تو اس کا مطلب یہ ہے ہمیں فنا ہونے کے لیے پیدا کیا گیا ہے ہمیں فنا ہونے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا ہے ہمیں ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے کے لیے پیدا کیا ہے ہمارا وجود آزلی تو نہیں ہے مگر عبدی ہے تو مستقل روشن سے روشن تر ہونا چاہیے حوصلہ بس نہ ہو ہمت ہار کے نہ بیٹھیں یہ نہ سوچیں ہمیں تو ہمیشہ رہنا نہیں چار دن کی زندگی کیا کریں زندگی سے لیے ہمیشہ ہمیشہ رہنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے آپ اس لیے کچھ ایسا کریں کہ جو نقش آپ اُبھاریں وہ نقش کسی کے مٹائے کا دیمت نہ سکتا ہے اس لیے میں اپنے جوانوں سے بچوں سے یہ کہتا ہوں کہ دیکھو جس فیلڈ میں بھی کام کر رہا ہوں جس فیلڈ میں بھی کام کر رہا ہوں اس فیلڈ میں تمہارا حوصلہ یہ ہونا چاہیے کہ تمہارے نشان قدم کے آگے کسی کا نشان قدم نظر نہ آئے گا جس فیلڈ میں آرٹس میں سائنسز میں سوشل سائنسز میں نیچرل سائنسز میں اسپیس سٹیڈیز میں یا جس فیلڈ میں چاہیے ہیں ہمینیٹیز میں چاہیے ہیں جس فیلڈ میں آپ کے نقش قدم کے آگے کسی کا نقش قدم نظر نہیں آنا چاہیے آپ کو علمی مصابقات کے لیے ہی پیدا کیا گیا ہے اور اس علمی مصابقی کا کی بنیان حق سبحانہ وتعالی نے اسی وقت رکھ دی تھی جب آدم کو پیدا کیا آدم کو علم آدھا کیا اور فرشتوں کے مقابلے میں کھڑا گیا اور مقابلہ میں کس سے فرشتوں سے مقابلہ تھا درندوں سے مقابلہ ہم نے اپنے کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا کیا کر لیا ہم نے دنیا نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہم نے اپنے ساتھ کیا کر لیا اللہ نے جب ہمارے بابا آدم کو پیدا کیا تھا جب آدم کو تو انہیں علم آدھا کر کے کس کے مقابلے پر رکھا تھا کس کے مقابلے پر رکھا تھا اللہ نے اور ہم کہاں کھڑے ہیں اللہ سننے پر قرآن گواہ میں کوئی قصہ کہاں ہی تو نہیں سنا رہا ہوں قرآنی بات ہے نا اللہ سبحانہ وتعالی نے آدم کو خط فرمایا اور اس کی بات کیا کیا وَعَلَّمَ آخَنَ اسْمَاءَ کُلْ تَحَوَا آدم کو سب کے سب اسماء تعریب کیا معلیم کہو لے علماء میں فائل کہو علماء فیل فائل کون ہے اللہ کس کو تعریب دے رہا ہے آدم کو اگر اس آدم کو آدم ملکی ہی سمجھیں آدم ملکوٹی نہ سمجھیں تب بھی مسئلہ یہ ہوگا کہ آپ غور کروائیں کون مفسر ہے مسلمان جو اس آیت تائمکار کرتے ہیں اب میں سوال کرتا ہوں کہ یہ بتاؤ آدم 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 جن کا پتلا یقیناً مٹی اور پانی سے بنا تھا یہ آدم ان کا یہ رتبہ ہے کہ براہ راست اللہ انہیں تعلیم دے رہا ہے اور ان کو فرشتوں کی تعلیم کے لیے مقرر کر رہا ہے اور تم خاتم النبیین کو سمجھتے ہو کہ انہیں جبرائیل آن کے تعلیم دے رہا ہے یہی معرفت ہے یہی معرفت ہے یہی معرفت ہے معرفت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم محمد یہ براہ راست یہ کہنے والے تھے یہ لوگ مبالغہ کرتے ہیں غلو کرتے ہیں حد سے بڑھا دیتے ہیں دیوانے ہیں ہیں تو ہم دیوان ہیں اب یہ میں سے بھی بہت دور ہے آج بھی دور ہے ہیں تو ہم دیوان ہیں مگر ہماری دیوانگی کا علم کچھ اور ہے ہیں وہ بامالکہ شاید کا یہ جو ایک شیئر ہے کہتنے کہ شبیر کے دیوانوں کو سندھائلنا تو نہیں آیا شبیر کے دیوانوں کو سمجھا رہینا دنیا یہ خوب سمجھ بھوچ کے دیوانے ہوئے ہیں ہم دیوانے ہیں ہم دیوانے ہیں مگر ہم خوب سمجھ بھوچ کے دیوانے ہیں ہمیں دیوانے کہتے ہیں دیوانا کہتے ہیں مجلوم کہتے ہیں غلو کا ملزم ٹھہراتے ہیں ہم کوئی زہیر روایت ٹھوڑی سنا رہے ہیں ہم سیدھی باتیں یہ قرآن کی آیت ہے عَلَّمَا آدَمَا 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 کُلَّا کُلَّحَا تاکی اللہ نے براہ راس بلا فصل کوئی واسطہ نہیں ہے آدَم کو تعلیم فرمائے مُعَلِّم اللہ ہے مُتعَلِّم آدَم ہے استاد اللہ شاگر آدَم تو بھئی وہ آدَم افضل ہوئے یا پھر فاتم تو تمام مسلمان اس ور صحیح صحیح کتابیں یہ بیٹھیں جس میں مارے بھی کیا ہے میں بہت ضبط کر کے مسکراتا ہوں ورنہ مقام اس قرآنے کا نہیں چیخنے اسر و سینہ پیٹھنے کا مقام میں مسئیبت ہوگا اندازہ نہیں ہے مطالعہ نہ کرو نہ پڑھو نہ سوچو نہ غور کرو بڑی دا اگر شیئر نہیں پڑھوں گا غالب کا ایک شیئر ہے فارسی کا جس میں غالب نے کہا ہے کہ جس دنیا میں جو جتنا جانے ہیں اتنی ہی راہت میں اور جو جتنا پڑھتا چلا جائے اس کے قرب میں اضافہ ہوگا اسے کہتے ہیں قربے آگہی قربے آگہی اصطفال اللہ مسئلہ نے کیا تاریخ لکھی ہے اور کیا حدیثیں لکھی ہیں مثلا پہلی وحی جن نازل ہوئی تو رسول اللہ کی سمجھ نہیں آئیتی یہ ہے کھا وہی ہے اس کے کیا ہے آنے والا کون ہے فرشتہ ہے کیا ہے کیا ہے مطلب آئیت آئیت معید جناب خلییہ سکران مانی کچھ دیکھا ہے سمجھ منی آراری کری من جناب خدیر ایسا شرح نور محمد نبی ہو جس نبی کو نبوت کا یقین ورقہ دلائے میں اسے نبی مان لگی ہوں آپ اسے کہیں گے صحیح تاریخ ہے میں نے کیا کہا 50% 50% 70% کہاں تل جاؤ یہ نبوت کا مہینہ نبی کو خود نظر نہیں آرہی خود نبی دیکھ رہے ہیں جبرائی کو اور پہچان نہیں پا رہے ہیں کہ یہ جبرائی پیغام سمجھ میں نہیں آرہا ہے کیا ہے میں کیا ہوں مجھے نبی بنایا گیا ہے یا نہیں حدیدہ سمجھا رہے ہیں نہیں تم نبی ہو ورقہ سمجھا رہے ہیں تم نبی ہو صحیح سے کتابوں میں ہیں یہ سب باتیں اب بتائیے ہم لوگ ماتم کرتے ہیں بجا یا بیجا جس لہجے میں عرض کر رہا ہوں بہت سی باتیں لفظوں میں رہی جاتی ہیں بہت سی معنی لہجے میں پوشی جاتی ہیں ایک طرف آدم ہے انہیں اللہ سبحانہ وتعالی تعالی ہے ایک طرف خاتم سلام علیہ وآلہ سلام علیہ وآلہ محمد راہ محمد راہ جنگی وطہ اللہ ان کے کلمہ کوئیوں بھائی یاگیدہ میرا یاگیدہ ہے میرا تو یاگیدہ ہے کہ پیغمبر جدرہی کو نہ پہچانے کچھ بات ہوئی یہ روایتیں کہاں ڈالی جائیں وہ ہر دفتر میں ایک مشین ہوتی جس وجود مبارک مقدس کے سامنے ساری کائنات جبراییل جبراییل بنے خدا کے قسم جبراییل تو اس دھر کے خدمت خدا کے ایک خدمت سپرد کی گئے اب یہی سے پہلو انگام اپنے دے گا ملوشی کو ہوگا میں غیروں کی بار کیا کروں آپ سے کیا چکا ہوں کراچی میں اے صاحب مجھے برابر خط جدتے ہیں وہ بداہر اپنوں میں سے کہتے رہے ہیں آپ توبہ کیتے ہیں آپ استخبار کیتے ہیں آپ جبراییل میں دشمن ہیں حضو ہیں آپ کہتے ہیں کہ جبراییل کا رضوہ پہلو مجھ سے کم ہے پہلو اللہ کا رضوہ رضوہ جبراییل سے جالا یعنی اگر کسی کنٹری میں کوئی پریسیڈنٹ جائے تو پریسیڈنٹ کا رضوہ کام ہوگا اس کے پروٹوکول آفیسر کا رضوہ سکتا ہے کیونکہ وہ پریسیڈنٹ کے آگے آگے جاتا ہے آپ کو ادھر جانا ہے اطلاع دیتا ہے جبراییل نوری ہیں جبراییل معصوم ہیں جبراییل ملک ہیں سید الملائکہ ہیں سید الملائکہ ہیں اسی لیے جو سید المرسلیم کے نوکر ہیں جو سید الملائکہ نامانے خاک جبراییل سید المرسلیم امین وحی وہ امین وحی ہیں یہ امین علم ادافی ہیں یہ سب مراحل آسانی سے حل ہو جائیں گے پہلے اپنے آپ کو تو دسکورٹ کیجئے اپنے آپ کو انسان آپ اپنی نورانیت کو اپنی حقیقت آپ کی حقیقت نورانی ہے آپ کی آپ کا وجود بنیادی دور پر روحانی اس افق پر مفتگو کرنے کی ضرورت ہے اور اسی لیے میں یہ جملہ آج کل بار بار ارز کا کام کہ انسان کو بحیثیت انسان ارتقاء کا سفر تیہ کرنا ہے بحیثیت انسان اور انسانی معاشرے کو بحیثیت انسانی معاشرے کے ارتقاء کا سفر تیہ کرنا ہے یہ ارتقاء کا سفر تیہ ہوگا کس جذب و کشش کی بنیاد پر اس سفر کا رہنما کون ہے وہ چہردہ معصومین علیہ السلام کی زبات مقدسہ ہیں کہ جنہیں یہ وہ فلک نشین ہیں جنہیں ہم سبحانہ وتعالی نے بھیجا تھا اس خاطنہ دہر میں اس لیے تاکہ یہ زمین گزینوں کو فلک کی راہیں دکھائیں زمین پر بھیج کے ہم نے فلک نشینوں کو فلک کی راہ دکھائی زمین گزینوں کو میں جی زندہ آیا انہیں سے اس آیت کی جراغ کر رہا ہوں انہیں دین آئند اللہ علیہ السلام اور بدا ہے اس آیت کے ذمہ کچھ پڑھی نہیں سکتا بات کہیں سے چلتی ہے کہیں پہنچ جاتی ہے یہ ایک قیفیت تب ہو جی ہے جب انسان کے اندر بہت سی بیچینیاں کھٹا ہوگا جو کہ ہیں یہ بیچینیاں یہ استرام یہ در ہے کیونکہ سب سے بڑی بیچینی یہی ہے کہ ہم بیرام ہیں ہم بیرام ہیں اصل دین بھولا دیا ہے اور اپنی بنائی ہوئی چند رسموں کو کل دین سمجھ دیا ہے معصومین کی وہ معرفت سامنے نہیں ہے کہ جو قرآن سے دیکھتی ہے معروفین کی معصومین کی وہ معرفت ہمارے سامنے ہیں جو ہم نے غلط تعریقوں پر محروسہ کر رکھا ہے ہم نے غلط حدیثوں اور روایتوں پر محروسہ کر رکھا ہے ہم نے غلط کو صحیح سمجھ رکھا ہے صحیح کو غلط سمجھ رکھا ہے اور ہماری وفاداریاں خود اپنے سال بھی نہیں ہیں ہم اپنی روح کے وفادار نہیں اپنے جسم کے وفادار ہو کے رہے ہیں بہت کبھی میں نے مثال دی تھی کہ شواز کیجئے کسی کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اور ایک پاؤں ٹوپ جائے کٹ جائے اور بہت ہی بروقت اسے میڈیکل ایج منٹ جائے اور اس کا زخمی پاؤں کٹ کے الگ کر دیا جائے اور نیا پاؤں سے الگا لیا جائے اور خودہ ناقاس تھا کچھ دنوں کے بعد دوسرا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اور پھر دوسرا پاؤں بھی تبدیل ہو جائے اور پھر اسی طرح ہاتھ تبدیل ہو جائے اور دوسرا ہاتھ تبدیل ہو جائے چہرہ بھی تبدیل ہو جائے اور پھر آپریشن ہو اور اس کا گردہ جو ہے وہ ٹرانسپلانٹ ہو جائے اور پھر اس کا جگر ٹرانسپلانٹ ہو جائے اور پھر اس کا دل ٹرانسپلانٹ ہو جائے جس ان کا ایک ایک حصہ تردین ہو گیا شخصیت باتی ہے حسیزت کیجئے گا بس کیجئے گا کسی صاحب کا صاحبیں اولاد ہیں شادہ شدہ ہیں اچھی بیوی ہے وہ بھلا اچھے اولاد اچھی اولاد ہیں دل میں محبت دل ٹرانسپلانٹ ہو گیا اب گھر آئے تو کیا کریں دل ٹرانسپلانٹ ہو گیا اور یہاں کوئی اور دل لگا دیا ہے اب یہ اپنی بیوی بچوں کو پہچانے گی کہ نہیں اس بیوی اور اس اولاد کی محبت باقی رہے گی یا نہیں یہ محبت کہاں تھی دل ٹرانسپلانٹ ہو گیا یا معلوم ہے کہ جس کا دل لگا اس کی محبت اس محبت اس محبت اس محبت سے جنہاں بچے بھی نہیں گولیں اس محبت کی ہمارے اس مادی جسم کا کوئی ریشہ بھی ہمارے اصلی وجود کی شناخت ہمارے علم ہماری محبت ہماری محبت ہماری محبت ہمارے اہد و بیمان اس کا کوئی تعلق اس کے سن سے نہیں وہ مرکز مرکز وجود شخصیت جس سے وابستہ رہے وہ چیز جسے ہم آئی کہا ہی میں وہ جسے کچھ فلاسفہ خودی کہنی ہے یہ خودی یہ آئی یہ نفس یہ روح یہ ذات اس کا جسم سے کوئی تعلق نہیں اس جسم سے کوئی تعلق نہیں اس جسم میں اگر حیوانات کے آزا لگا دیے جائیں تب بھی یہ جسم کام کرے اس کے معنی ہے اگر نفس قوی ہے تو یہ نفس جس شہ سے چاہے کام دے سکتا ہے دوسرے کا جس یہاں آگیا کام ہم لے رہے ہیں دوسرے کا جگر یہاں آگیا ہم اس سے کام دے رہے ہیں ہمارا نفس اگر پوی ہے ہماری روح اگر پوی ہے تو ہم ماتے سے کام لے سکتے ہیں اور اگر ہمارا نفس پوی نہیں ہے روح پوی نہیں ہے تو ہم اس ماتے کے آگے شکست کھا جائیں گے خارج نہیں ہے لیکن اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں وہ شخصیت بھی ہے وہ نفس عطا کیا یعنی وہ نفس وما سوا کیوں قسم کھا لیا جیسے کوئی خود ناس پر مارا ہے ہم نے کیا کیا بنایا توجہ دو کروں ہم نے کیا عظیم شیئ خلقی کس کی عظمت کو باقی رکھنے کے یہ جہل معصومین علیہم الصلاة والسلام کسی رتوں کا مطالعہ ان کی تعلیمات کی پہ روی پہ روی پہ روی نعرہ نہیں پہ روی بہت آسانی سے آج تک لو فتوہ دے دیں تم مقصر ہو اور آج تک ایک ہی دور ہے اکثر نمبر پر آنے والے ہیں یا کچھ اکثر نہ کہو کچھ یہ رویہ ہم کا کممبر پر آنے کے بعد یہ باوت کرانا چاہتے ہیں مجمع سے کہ دیکھو آج تک تم میں کوئی ایسا نہیں جو ولایتِ علی کو سمجھ سکا اور کسی نے بیان دے آج بس ہم سے سنے گا سبحان اللہ چشمے بات جو لے غور کنبائے یہ کون سرکرینٹ ہے یہ کون سرکرینٹ ہے آپ کون وہی ناصل جاتے ہیں یہ دہی ناصل جاتے ہیں کلے قرآن آپ نے سمجھ نہیں اور آپ سے پہلے یہ تمام علماء حافظ کے پید حسین صاحب تک یہ کچھ نہیں تو جانتے ہیں مقصر تشہوڈی سیدی اللہ مرشید وہی مقصر تشہوڈی سناو بات سیدی اللہ مازرسن زیدی ساکھ مولانا بشید صاحب مولانا قبن صاحب قبلہ مولانا قبن صاحب قبلہ سرکار ناصر سرکار نجم ان کی ان کے دستخط کے ساتھ تغفت العوام ابھی موجود ہوگی وہ ضرموں کے دھروں میں اس میں مہر ہے کس کی سرکار ناصر اللہ سرکار نجم سرکار باطل سرکار حادی سرکار ظہور یہاں سے لے کے وہاں تک سارے علماء کے فتاوہ اور بمارے تو یہ سب لوگ مقسم آج جو لوگ دوبئی میں یا مسئلہ خوبر میں ریاض میں شارتے میں ہمیں دھر کوئی کسی لانڈری میں کام کر رہا تھا کوئی کسی جڑا کام کر رہا تھا کوئی کسی جڑا کام کر رہا تھا اور پبلک کی جن میں اسے عربی آگئی فی ما فی کہنا آگئی اور اس کے بعد ممبر اور اس کے بعد مجیدار مل گئی وہ احبار سبحان اللہ اور نارے لگے لگے اس کی سوال میں آگیا بلایت تکوینیاں کیا ہے بلایت تشریعیہ کیا ہے بلایت حقوقت کیا ہے علماء کا سوال سب مقسم یہ درد دل کہاں کرو یہاں سے کرو نہ کرو بلایت تکوینیاں کیا ہے مولانا صاحب والانتصرا اللہم صلی اللہم محمد طوری محمد موسیقی 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 ولایت علی دھامان کے لیے ولایت علی خاک کے پتلے سے روح بشر کو آزاد کرا کے معراج تک پہنچانے کے لیے اور وہ کس طرح ہوگی یہ سفر معراج کیسے طرح ہوگا جہالت کے ساتھ نہیں اور بھگاوٹ کے ساتھ نہیں سرگشی یہ خوب نہیں تین چیزیں بنیادی نقاط زندر اور اس کے بعد آپس میں انتشار نہیں کوئی آزادانی کے نام میں انتشار کرنا ہے اور کوئی ولایت کے نام میں انتشار کرنا ہے میں دل جا رہا تھا کہ میں ساتھ پہ کتاب لاتا ہوں کتاب کھول کے آپ کے ساتھ میں روایت کا حق پڑھ کے پھر سناتا ہوں مگر پھر آپ کو کچھ اور کہندے رکھتے ہیں کہ جب آپ کو یہ بلکہ ہی پورا جو یوٹیوب پہ سنتے تھے وہ کوئی اور آپ یوٹیوب پہ رکھتے ہیں اور یہ کچھ اور ہے تو میں حوالہ دے تھا ہوں اصول کافی میں کتاب الایمان والکوفر اس میں متعدد روایتی نہیں اس مضمون کی کہ معصوم نہیں کرنا ہے دیکھو اللہ نے معارفت کے مراتب لکھ لیے اگر کوئی تم سے کم تر درجہ معارفت اور تمہاری نظر میں تو اسے ملامت نہ کرو اس لئے کہ اسی دنیا میں وہ بھی ہیں جو تم سے بہتر ہیں واقعا دردیت فرمائیے معصوم نے یہی الفاظ ہیں کہا جو لوگ وہ نہیں کہتے جو تم کہتے ہو ہمارے بہترین بلائے ان سے قدر تعلق نہ کرو انہیں برا بہترین نہ کرو ہمارا نام تو لیتے ہیں نا تم سمجھتے ہو کہ جس معارفت پر تم ہو وہ اس سے کم تر ہے تو تم ان سے بیزاری نہ کرو کہ کیوں آقا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ ہماری معارفت تم سے بڑھ کر رہے ہیں تمہاری معارفت ہماری معارفت سے کم ہے نا تو ہم تم سے بیزاری کریں امیر المومنین علی بن عبی طالب علیہ صلی اللہ علیہ وسلم 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 خود اپنے بارے میں جو معارفت رکھتے سے وہ معارفت اور میں جو ان کے بارے معارفت رکھا ہوں وہ نسبت ہیں نسبت نہیں یہ دوائے حدیث مت نفس کرو مت نیکھی جو یا آپ کہیں گے تو میں کل کتاب لیا ہوں میں معلیانہ سے کہوں گا کہ یہ پڑھنے ہیں اوہ سے کہوں گا اللہ کا شکر ہے دو چار علمہ روز پہنے ہیں بھی گوانی کے میں اچھا علمہ پر بھروسہ ہو گیا تو یونیورسٹی سے کسی عربی دانت ہو جائے ہیں ہاں ٹھیک ہے نا معصوم بھرماتے ہیں کہ تم اپنے سے کم تر اگر کسی کو سمجھتے وہ معارفت میں معارفت میں تو اس سے بیداری نہ کرو اس سے تعلقات نہ توڑو اس سے برابلہ نہ کرو اس پر ملامت نہ کرو اس لیے کہ تم سے بڑھ کر معارفت رکھنے والے ہیں اور ہم کیا جائز ہیں تم برداشت کرو گے دوارہ کرو گے قبول کرو گے کہ ہم تم سے بیدار ہو جائیں بیداری کا علام کریں بریوزمہ ہو جائیں نہیں اپنا رسول اللہ یہ ممکن نہیں ہے کہا کہ جبکہ ہماری مارے پر تم سے زیادہ ہے ہم تم سے اس بنیاد پر تبرری نہیں کرسکتے بیداری نہیں کرسکتے کہ تم ہم سے کم تر ہو تو جو تم سے کم تر ہے تم اس سے بیداری کیسے کرتے ہیں یہ راہِ اتحاد یہ راہِ وحدت یہ راہِ اجہدی یہ راہِ تقریب یہ راہِ مبدت یہ راہِ محبت سبحان اللہ سبحان معصوم نے بتایا میں اپنی طرح سنیت کروں معصوم نے فرمایا اے تکو آپس میں انتشار نہ کروں آج سے ایک انتشار ہے ہے بڑھ رہا ہے دل بدن انتشار غور کرنے کی بڑھ رہا ہے کیوں بڑھ رہا ہے کس لئے بڑھایا جا رہا ہے انتشار مقصد کیا ہے حدف کیا ہے کارگر کیا ہے کس کا فائدہ اس میں ہے فائدہ کس کا ہے مسلمان مسلمان سے ٹکرائے سنی سنی سے ٹکرائے شیعہ شیعہ سے ٹکرائے وہابی دیوبندی سے ٹکرائے دیوبندی برائجوی سے ٹکرائے شیعہ شیعہ سے ٹکرائے دونوں v series Ọلی کے قائل ہیں ایک تشعبت میں کہ رہا ہے اشدو ان لعجواللہ ایک نہیں کہ رہا ہے دونوں میں جان کرنے کی ضرورت ہیں بنیادی طور پر اگر اشدو ان علی ورگ اللہ کا قائل ہے بھائیigkeit ایک شخص رہا ہے بھئی میں قائل ہوں مگر میرا مشتہی نہیں کہتا کہ تشارت میں کم ہو خود مولا علی کا ہم سا تشارت پاکتا ہے اللہ آپ ایک چیز اوسیقا ہے آپ احواہ کر رہے ہیں تو جب ایسی کمزور تخریف پر احواہ کر رہے ہیں تو پھر تو میں اور کمزور کرنے جب میں آپ احواہ کر رہے ہیں تو جب ایسی کمزور تخریف سرا لحاظ تو پہتے ہیں سلامت دیکھئے ہیں محمد 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 دیکھئے ہیں ایک چیز اور پہنے جاتے ہیں اصولی اخبار باز اخباری تو ایسے نہیں ہے اس وقت جو جانتے ہی نہیں کہ اخباری کیا سے نہیں ہے اخباری کی تحریف کیا نہیں ہے باز تو یہ جو ڈیلی نیوز پر ہے اس کو اخبار کیا نہیں ہے اچھا کچھ نقصان بھی پہنچا ہے علمی تحریفوں سے کچھ نہ کچھ فائدہ ہمجھ نہ ضرور پہنچا ہے اور اس لئے جو اچھے اخبار ہی تھے اور جو اچھے اصول ہی تھے ان میں کبھی آبت میں دشمنی نہیں ہی تاریخ پر جیتے ہیں پھر بات کیا ہے ہوئی یعنی مقابلی کا دام ہے بلکل نہیں ہے لیکن آج کی تاریخ تر سب سے بڑا مستحتم سب سے محترم سب سے زیادہ صاحب علم تو اخباری بزرد عالم ہو جائے ہیں علمی یوسف بہرانی اتفاق سے آپ کا سنٹر میں میری نظر پڑی غالباً یہاں علمی یوسف بہرانی کی کتاب موجود ہے آپ کی لئے دوری میں الحدائق الناظرہ قدیم جلتوں میں جلتی اور جدید سے جلتوں میں الحدائق الناظرہ اخباری پوری تحریک کا نقطہ عروج ہے یہ کتاب یہاں موجود ہے آپ کے سنٹر میں موجود ہے اخباری عالم ہیں ان کے اخباری ہونے میں کسی کو شک نہیں انہوں نے جا کے دیتے ہیں یہ تشہد کیا لکھا اللہ یہاں پڑھ کر سنا اللہ علمی یوسف بہرانی کی اخباری ہے تو کسی وہ شک شک نہیں وہ اخباری تھے ہم سب ان کا احترام کرتے ہیں تمام اصولی علماء ان کا احترام کرتے ہیں تمام اصولی ہر اصولی ہر فقی ہر اصولی ہر مشتہد ان کی کتاب کو بھی کوٹ کوئی مشتہد مشتہد ہوئی نہیں سکتا جب تر کہ وہ حدائم و ناظرات سے بھی استخادہ نہ کرے اور ان کی کتاب کی شروع میں جو بارہ مقدمات ہیں وہ مقدمات نہایت قیدی ہیں اور اس میں جو قواعد فرقیات میں ان کی بحثیں وہ نہایت قیدی ہیں اور پھر ہر چیز جو کچھ ہونے لکھائیں وہ قیدی ہیں اور اس میں جو تشہد کا چیپٹر ہے وہ پورا قردی کا ہے پورا پوری بحث کرنے کے بعد پوری بحث جتنی روایتیں اس بزرگوار کو بھی ہیں کوئی کل معمولی نام نہیں ہے محدد جلیل ایک ایک روایت اس بزرگوار کی نظر دیتا ہے شہد کے موضوع پر جتنی روایتیں تھی سب انہوں نے کوٹ کی ہیں یہاں کتاب موجود ہے اور کوئی ریئر بکس میں سے نہیں ہے شب کے سامنے آٹھیں اس میں انہوں نے سب حدیثوں کو روایتوں کو اقوال علماء کو نقل کرنے کے بعد پھر اپنا فیصلہ سنایا ہے کس نے علام جلیل فقیح مقرب اہل بیت علام شیخ یوسف بحرانی نے یہ کہا ہے کہ جو چیز ثابت ہے بلا شک و شبہ جس میں کسی شک کی گل جائش نہیں ہے وہ تشبت بس اتنا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک لہ و اشہد ان محمدًا عبده و رسوله اللہم صل على محمد و آل محمد اللہم صل على محمد قائم مہمگار پہچے مہمگار زیر زبر سے یہ ہے معلوم نہیں کہ فائل مرکول ہوتا ہے اور مرکول منصوب ہوتا ہے کہاں ہمیں بیش کہنا ہے یا کہاں زبر کہنا ہے قال رسول اللہ کہیں یا قال رسول اللہ کہیں یا قال رسول اللہ کہیں اب اسم مسئلہ ہے جو صحیح عبارت عربی پڑھ نہ سکے وہ قوم کی رہبری کریں ہم کہاں جا رہے ہیں ہم کہاں جا رہے ہیں میں آپ حضرات کے بنائے ہوئے منصوبے کے متوقع مضمون پر قرآن دو چار دس بیس نعرے زباہ کر گزر جاؤں کافی ہے اب آپ کہہ رہے ہیں جو جوانوں وزرگوں ماؤں بہنوں ہاتھ جوڑ کے ہاتھ جوڑ کے ایک بار کہہ رہے ہیں اور جو بات ہم کہنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ ہمارے اقبال بہت مصرہ میری مدد پر آئے ہیں اپنے من میں دوب کر پا جا سراغے سندگی یہ تو مصرہ یوں ہی کہا رہے ہیں اپنے من میں دوب کر پا جا سراغے سندگی تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن اپنے ساتھ وقعہ دا رہے ہیں خود نہ اپنے آپ کو دھوکہ دو نہ دوسرہ شہرہ پیسہ واہ واہ سبحان اللہ نعرے اخبار میں تصویر چھپ جانا یوٹیوب پہ بیان آ جانا ٹی وی پہ ڈسکس ہو جانا یہ سب بہت بست تصویر ہے یہ ہے دا یہ ہے دا یہ ہے دا سو بچاس ہزار دو ہزار چار ہزار کا مجموعہ کھڑا ہوکے دا دے دے آپ کو وہاں سبحان اللہ کیا اندار تقریب کی یہ ہے دا یہ ہے دا اس لئے تقریب ہوئی ایک ایک لمحہ قیمتی ہے اور ہمیں جس نے ہمیں یہ وقت کی دولت دی ہے اس کو اس وقت کا حساب دینا ہے ہم نے اتنے لوگوں کو مسخر کیا تھا تمہارے میں یہ آئے تھے تم سے سننے کیلئے تم نے اپنی سنائی یا میری سنائی کس کی سنائی کس کا پیغام پہنچایا بس اب دیکھے بات کر رہ گئے جاندوری یہ دوری رہ جائی اگر میں سمجھ دا ہوں گے درمیان میں چھوٹے چھوٹے ایسے جملے بھی تھے جو اگر آپ نے نوٹ کر لیے تو وہ ایک جملہ ایک پوری کتاب ہیں اب تین پوائنٹس ارز کر رہے ہیں ملایت ان زواد مقدسہ کی حقیقت تک ہم پہنچیں گے نہیں پہنچ سکتے کوئی دعویٰ کریں کہ ہم وضائل پڑھ دیں گے اور حقیقت بیان کر دیں گے نہ ہوں بھی آپ سحمد کو نہیں پہچان سکتے آپ علی کو نہیں پہچان سکتے کوئی نہیں پہچان سکتا کوئی ان کے فضائل کہا قدام نہیں ہمارے ان کے درمیان ایک رشتہ ہے بلایت رشتہ ہے رشتہ ہے یہ رشتہ کیا ہے کیا چاہتا ہے یہ تین چیزیں چاہتا ہے یہ ماننا کہ انہیں اللہ نے ہمارا ولی بنایا یہ منصوص اللہ کی طرف سے ہے ہم نے الیکشن سے اپنی پسند سے ہم نے نہیں نجھلا انہیں اللہ نے معین کر بایا یہ ایک پہنچ ہے دوسرا یہ معصوم ہے یہ ہماری طرح کا دردہ نہیں ہے یہ اور اماموں اماموں کی طرح نہیں ہے نہیں ہے تیسری چیز بھے دیکھیں بھے دیکھیں سروات پڑھ دیں اللہ 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 محمد صلی اللہ ہوگا ہے میں آگیا لوگوں کو پتہ نہیں کس نے کہہ دیا کہ مجھے جلدی غصہ آگیا تو لوگ کبھی کبھی یہ چاہتے ہیں کچھ ایسی حرکت درو کے لیے غصہ آگیا وہ آگیا ہے والمک新聞 محمد و rectangle محمد و amigo محمد وamo محمد و اللہم صلی اللہم محمد قادر محمد قجل خرجم ان کی حقیقت زاد کا کھم نہیں بہت سکی ہے بول ہے جو دعویٰ کرتا ہے بس یہ معلوم ہے اللہ نے انہیں بنایا یہ مخلوق ہیں قادر میں اللہ نے انہیں کیا بنایا ہے ہم جیسا نہیں بنایا اللہ نے انہیں عام انسان جیسا نہیں بنایا اللہ نے انہیں امام بنایا انہیں انسان بنا کے امام نہیں بنایا اب یہ جو میں نے کہہ دیا اور یہ سمجھ بھی گئی حوضے میں یہ بنہر جال بسید اور جال مرقب کی بحث ہے نا مشکل مجھوڑے ہیں اللہ نے انہی رہی ہے نہیں کہ پہلے انسان بنائیا پھر امام بنائیا نہیں اللہ نے انہی امام بنائیا اللہ نے انہیں بنا امام بنایا یعنی یہ معصوم ہے ہم میں سے کوئی خطاکار کو رہبر نہیں بناتا وہ جب کسی کو رہبر بنائے گا تو خطاکار کیسے بنائے گا تو پہلا نکتہ یہ ہے کہ یہ اللہ نے امام اور ولی بنایا ہے دوسرہ نکتہ یہ ہے کہ انہیں معصوم ہیں تیسرہ نکتہ یہ ہے کہ ان کی اطاعت ہم پر فرض ہے یہ تین نکات اگر نہیں انسان تسلیم کرتا تو مقصر ہے مقصر مقصر جو انہیں معصوم نامانے جن کی اطاعت کو فرض ہے کیا جیس فرض ہے اطاعت 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 کے بغیر ولایت سے کوئی تسل ہوئی نعرہ لگا کہ ولایت کہا قدانی ہوتا منقبت پڑھ کے صرف ولایت کہا قدانی ہوتا صرف نوحہ پڑھ کے ولایت کہا قدانی ہوتا اطاعت سے ولایت کہا قدانی ہوتا باری اطاعت اس میں جس امانت کا ذکر ہے وہ اطاعت ہے معصوم کی اطاعت اللہ کے بھیجے میں معصوم رہبروں کی اطاعت اطاعت کا ارادہ ہو اطاعت کے نیت ہو اطاعت کا عزم ہو اطاعت کا حوصلہ ہو اطاعت کی کوشش ہو اب اگر پوری طرح اطاعت نہیں ہو پائی تو انشاءاللہ شفاعت دستگیری کرے یہ نہ ہوگی ہم اطاعت کا حق ادا کر دیں وہ بھی حق ادا ہونے والا نہیں ہے ہم جیسوں سے کیا حق ادا ہونے والا نہیں ہے مگر عزم ہوگا کس چیز کا عزم اطاعت کا عزم سعی ہو کوشش ہو کس چیز کی اطاعت کی بغیر اطاعت کے اہد اطاعت بغیر سعی اطاعت کے ولایت کا حق ادا ہونے والا نہیں ہے اور یہ اطاعت مطلق ہے اگر مگر نہیں لیکن نہیں مقید نہیں مطلب ہم پوری اطاعت آپ کی کریں گے مولا مگر تشہور ہو پڑھیں گے جو ہمارا دل چاہتے ہیں ہم پوری اطاعت آپ کی کریں گے آپ کا مہداداری بیسے کریں گے جسے ہمارا دل چاہتے ہیں ہم پوری اطاعت کا موصلہ رکھتے ہیں مگر میدان میں اس وقت تک آپ کے ساتھ نہیں گے دل تک ہمارا دل چاہتے ہیں مطلق علیہ السلام والتسلیم اسلام یہ ہے کہ سر بسر سر بسرم خانہ ہے سلمان و ابو زرنف کس بات ہے سنی ہے روائے اکروای دی ہے اکروای سنلی ہے کہتنگ جب امیر المؤمنین علی ابن ابی غارب بر مدینہ میں ظلم اور اس ولی مطلق ساتھ تھے وہ کون تھے سلمان ابو زر نقدار ممبر 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 سلمان abukien سلمان سلمان ابو ضر ممبر اب ایک روایت یہ ہے محتبر علماء نے لکھی کہ پوچھا گیا کہ وہ دسمے پہ اور یہ نمے پیٹھا تھے تو کہا جب ظلم ہو رہا تھا تو ابو عزت نے تلوار کے قبضے پہ ہاتھ ڈال گیا اور سلمان صرف مولا کی نگاہ دیکھ رہا تھا ہم ہوتے تو کسے زیادہ نمبر دیتے ہیں جس نے تلوار کے ہاتھ دکھا تھا ہم کہتے یہ بڑا ہے اب وہ تو کچھ کیا ہی تھی میں یہ یار دیکھا جوش و جذبے کے اظہار پر ایمان کے درجے مرتب نہیں ہوتے ہیں اس طرح تسلیم خم کرنے پر کون کتنا فرما بردار ہے خدا کی قسم ہمیشہ جذبائی ہونا چاہیے نیت یہ ہونی چاہیے ارادہ ہی ہونا چاہیے عزمی ہونا چاہیے کہ اس جسم میں جو کلپ لہو ہے کہ قصرہ لہو نظر مولا ہو جائے اور یہ جسم آفا گیرام میرے سارے سلام چاہیے عزمی نہیں ہوننا چاہیے ایمان تک قصہ یہ مگر کب جب آفا اجازت دیتے ہیں کربلا سے درست دلیں آج بہت سے چیزیں ہر روز بہت سے بیان کرنے کی ہیں مگر کہا میں کل جاتا ہوں ایک روایت یہ ہے کہ آج عزمی عزمی ابو غالب کی مطاب کی روایت بھی نقل کرتے ہیں اگر چھے اس فقیر کے نزدیک وہ روایت زیادہ محتبر ہے جو دس شوال کی ہیں جس دن چاہے انکار کام ایب بہت سے آکی بہت سے آکی بہت سے لوگ اسی بہت سے آکی بہت سے آکی بہت سے آکی ایسی بہت سے آکی بہت سے آکی بس اتائیس راڈی آپ کے دس شوال وقت ہو فرسات ہو اوسنا ہو اشک ہو ارادت ہو ہر روز دیکھ رہا ہر روز سال میں ایک دن اور دن چاہے ہر روز ہر روز دیکھ رہے ابو طالب اور یہ تو مستقل ہو ایک ماہ دیس کیا تو نہیں کبھی تیس دن کے لیے آنگا انشاءاللہ اور پورے تیس دن فضائل ابو طالب انشاءاللہ دنیا نے ابو طالب کو پہچانا کچھ میں ابو طالب کو پہچانا کہنا علی ابن امی طالب کو پہچانا کیسا عظیم ہوگا وہ شخص جسے ظاہری طور پر اس دنیا میں اللہ نے اس کا داردین بنائے بس آگے تو زبان نہیں ہوگا کچھ کہنے کا حوض ہے کچھ کہے سکتے ہیں الفان ساتھ دے سکتے ہیں بس آج ان کی انسا بھی منصور ایک اعتبار پھر شبہ میراج بھی اب شبہ میراج تو ہم محفل پڑھتے ہیں مجلس نہیں پڑھتے ہیں لیکن کل انشاءاللہ محفل پڑھیں گے آج تو بس ایک ہی نبلا میراج آیا تھا وہ آگ کی میراج تھی کہ اس جسم خاکی سے روح کو آزار کرو جب تک ہمارا نفس ہماری روح اس جسم میں مبتلا رہے گی صرف اس جسم کو شاید الارہ کر سکتے ہیں شاید اس میں بھی ناکام ہو جائے ہیں اور جس اب اس جسم سے آزار ہو جائے گی تو پوری کائنات پر ادارہ کر سکتے ہیں یہ شاید ہی چھوڑی کر رہا ہوں یہ فلوسفی ہے یہ حکمت ہے یہ حکمت اسلامی ہے یہ حکمت پرانی ہے یہ حکمت معصوم ہے اپنی حقیقت کو ڈسکور کریں اور یہ کب ہوگا اہلِ بیت کی اطاعت کے بغیر نہیں ہو سکتا کسی آئین اسٹائن اور نیوٹن اور سٹیپن ہاکنگ اور رچر ٹاکنگ اور کارل ساغن اور کئی کچھ نہیں یہ لوگ پومپو میں سجانے کے لئے ہیں ہمارے گھروں کے در و دیوار سجانے کے لئے ہیں اندر کا قلعہ سجانے کے لئے ہیں روح کا قلعہ اندر کی کائنا نورانی کرنے کے لئے ہیں اہلِ بیتِ اللہ یہ جو مادی دنیا ہے نا دیوار کیسی ہو در کیسا ہو اس میں روشنی تہا ہو یہ سب اسی نہیں ہے اندر کی دنیا جو انسان کی ہے یہ اطاعتِ معصوم سے آگی تو بس دو جملے کہہ رہا ہوں تا اسی وہ تضائل میں اسی وہ سائل میں اور دونوں جملے آبا حسین کے انسان محراج کیسے پائے گا اس کی روح اس کا نفس اس کی آقل ایک جملہ آپ نے فرماتے ہیں کہ لَا يَكْمُلُ الْعَقْلُ إِلَّا بِالْتِبَاعِ الْحَقُ آقل اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتی جب تک کہ حق کی پیرہ بھی نہ کریں کس کا جملہ ہے یہ جملہ سونے کے حرفوں سے لکھ کر اور ہر آدمی ہر مومن اپنے ڈرائن روم میں لَا يَكْمُلُ الْعَقْلُ إِلَّا بِالْتِبَاعِ الْحَقُ آقل کامل نہیں ہو سکتی جب تک حق کی پیرہ بھی نہ کریں قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحُسَيْنَ یہ آقا حسین کا جملہ ہے دوسرا جملہ اور اسی میں کل مسائل ہے ابھی میں جا کروں کہ آدمی ہونا چاہیے کہ اس جسم میں ایک ایک قطرہ لہو نہ کرے مولا اور یہ جسم ریزہ ریزہ ہو کر آقا کی راہ میں وہ باہر ہو جائے خواب ہو جائے یہ مضمون میں نے آقا ہی کے ایک جملے سے لیا ہے امان حسین سے منصور ایک شیر ہے اور اس کا مضمون یہ ہے کہ اگر یہ جسم اسی لیے خلق ہوا ہے کہ یہ پیوند خواب ہو جائے تو اس کا اس سے بہتر استعمال نہیں ہے کہ اللہ کی راہ میں اللہ کی راہ میں ٹکڑے ٹکڑے بس اور یہ آقا نے فرمایا ہے آج کی تقریر کرتی تقریر سے مربوط ہو گئے اس مقام پر یہ وہ رہبر ہیں جو کچھ کہتے ہیں کر کے دکھا دیتے ہیں یہ صرف محاورتن اور مجازن شاعری نہیں کرتے خطابت نہیں کرتے تو آقا حسین نے کہا ہے کہ اس جسم کا استعمال اس سے بہتر نہیں ہے کہ اللہ کی راہ میں ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے تو آقا نے ایسی شہادت قبول فرمائی کہ آقا کا جسم مبارک کھوڑوں کی کھاپوں سے فرما نہیں کرتے اور اپنے لغوی معنی میں حقیقی معنی میں آقا کا بدن مبارک ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا موارکت بری کا جبلہ ہے دوسرے موارکت نے لکھا ہے کہ عمر بن سعد نحس نے شہادت کے بعد اعلان کیا کہ بیدے خو خوکم ہے ہمیں اور بیدے اللہ امنی زیاد کا خوکم ہے ان کے اس کے لحظوں میں کہ ہمارے امیر کا خوکم ہے کہ خسین اللہ شیف کو بولوں کی کاغوں سے دہریلی خوکم ہے دہریلی خوکم ہے دعوی ہیں دبا کے سینے کی طرف سے پامان کرنے خاشے کو پرد میں اور اگر اس کا پہمان کریں اس طرح پہمان کریں کیسے پہمان کریں اس مصیبت میں آقا کے شریف کوئی نہیں تھا کوئی شریف نہیں تھا فاطمہ کا بیٹا سید الشہداء اس کے لئے رسول اللہ نے فرمایا تھا حسین و مدنی و آنا من حسین اس کے لئے حضور نے فرمایا تھا سید شبابین جنت ہے ان کا لاشا فہمائے ہو اور جبھی تو جبھی تو جبھی تو جب بی بی جنب زینب آئی ہیں بی بی نے ایک مندبہ بھائی کے پامال لاشے دے ہو اور اس کے لئے اس کے لئے آنتا آخی کیا تم ہی تیرے بھائی ہو یہ جو چکڑے پہ لیکھ رہی ہو یہ میرے بھائی کے لاشے کی چکڑے ہو موسیقی 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 ہم علوم و بلالت محارف ہے جب اسی آشنا فرودگار ہماری سفوف میں بلالت کی عائی کے نام پر اتحاد کرتا فرودگار ہماری نماز و بلالت پرشکو فرودگار ہماری عزداریاں پرشکو فرودگار ہم اہل بیت کے سچے پیغام کو سمجھیں اور اس پیغام کو پورے عالم انسانیت عام کرنے کی سعادت حاصل کر سکتا فرودگار اپنے ولی آخر کو اتنے زبور آبا فرمان اور ان کے ہاتھوں سے اپنی رحمت و راحت وعالی عزدت تک رکھنے کرتا